الحمد للہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید المرسلین شفیل مزنبین خواتم نبیین امام المتقین عنیس الغریبین رحمت للعالمین سید سفلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین مولانا مولا السقلین جد الحسن والحسین اعنی ابل قاسم محمد اللہ محسنی اللہ محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًا وَرَحْمَتًا وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ سامین محترم مکرم معظم میرے ملت کے درخشانستہ رو السلام علیکم سب سے پہلے آج کے اس پرمسرد موقع پر میں دل کی ادھا گہرائیم سے امام زمان وستانیاں آپ تمام امین کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شبر ہے کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا جس نے ہمیں خلق کر کے ہم پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں نجات دینے کے لیے ہمیں کامیابی کے عوض عوج کمال تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں ہمیں اعلی مقام تک پہنچانے کے لیے آخرت میں نجات دینے کے لیے اس دنیا میں ہمیں سر اٹھا کر عزت کی زندگی گزارنے کے لیے آخرت میں جہنم کے اس آگ سے ہمیں نجات دینے کے لیے اللہ رب العزت نے محمد جیسا پیش ہوا تا کی جو فخر موجودات ہے جو وجہ تخلی کے کائنات ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لئے رہبر اور رہنما بنا کر جو ہمارے لئے لیڈر بنا کر جو رحمت کا مصداق بنا کر جو مظہر کبریہ بنا کر اللہ رب العزت نے ساتھی اعلان بھی کیا وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین اے میرے حبیب میں آپ کو بھیجا نہیں اللہ اگر بھیجا ہے تو مظہر کبریہ بن کر مظہر رحمت الہی بنا کر میں آپ کو بھیجا ہے اس حضرت کو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لئے بھیجا اور فرمایا الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو رب العالمین ہے تمام عالمین کا رب ہے اور محمد کی شان میں فرمایا وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین اے میرے حبیب میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لئے رحمت بنا کر یعنی اللہ رب العالمین ہے تو محمد رحمت اللہ العالمین ہے یعنی محمد کی رحمت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے جدر جدر اللہ کی رمویت جائے گی ادھر ادھر مصطفیٰ کی رحمت جائے گی جس کو سب سے پہلے خدا و نالب نے خلق کیا اسی لئے عمالی شیر صدوک کتاب کا نام ہے جس میں پانچویں امام سے ایک روایہ نقل ہوا ہے جس میں فرما دیں کہ امام اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی طرف وحی کی فرمایا یا محمد انی خلق تکا لم تکن شیع یہ میرے حبیب تیرہ وجود ہی نہ تھا کچھ بھی نہ تھا انی خلق تکا میں نے تجھے خلق کیا وَاکرم تکا بِکرامتَ مِننِ میں نے اپنی کرامت سے تجھے مقرم بنایا تجھے معظم بنایا مشرخ بنایا میں نے تجھے تخلقِ وجہِ کائنات بنایا میں نے تجھے فخرِ موجونات بنایا جب کچھ بھی نہ تھا نہ چرن نہ پرن نہ یہ حجر نہ شجر نہ یہ زمین نہ آسمان نہ یہ پہاڑ نہ دریا کچھ بھی نہ تھا اللہ رب العزت کی علاوہ کچھ بھی نہ تھا سب سے پہلے اللہ نے نورِ محمد کو خلق کیا نورِ محمد کو خلق کر کر گویا اللہ بتا رہا ہے سنو تخلقِ کائنات میں سب سے پہلے میں نے نورِ محمد کو خلق کیا کچھ بھی نہ تھا تھا تو صرف اتنا ہی تھا کہ ایک طرح لا الہ الا اللہ تو دوسری طرح محمد رسول اللہ اس حسنی کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لئے مبوس کیا جب دنیا میں آئے یہ نور تھا یہ نور تمام مختلف ہجابات میں منتقل ہوتا ہوا اسلامی طاہرہ سے یہ نور منتقل ہوتا ہوا ارحامِ متحرے سے یہ نور منتقل ہوتا ہوا جب صلبِ عبداللہ میں پہنچا جب یہ نور عبدالمتالب تک پہنچا تو اللہ رب العزت نے اس نور کو دو حصوں میں تخصیم کیا ایک حصہ ابو طالب کے سلم میں کیا اسے تیرہ رجب کو علی کی شکل میں نمودار ہوا ایک نور جو صلبِ عبداللہ میں منتقل ہوا وہ نور ستارہ رب العول کو اللہ کی طرف سے رحمت کا مظہر بن کر محمد کی شکل میں مکہ کی سر زمین میں نمودار ہوا جب یہ نور محمد کی شکل میں اس دنیا میں آئے تو مختلف واقعات نمودار ہوئے زمین میں زلزلہ آیا اس زلزلے کی وجہ سے تمام بدخانوں میں رکھوے بدھ مو کے بل گرنے لگے تمام بدخانے مون حدیم ہونے لگے شیطان کا آزمان پر جانب بند ہو گیا آتش قدر فارس جو کئی سالوں سے جل رہی تھی جس کے پرشتش کی جا رہی تھی وہ بجھ گئی تمام بدھ مو کے بل گرنے لگے تمام لوگ پریشان ہو گئے ایک ایسا نور ساتھی ہوا جسے سارے عالم ساری کائنا چگ مگانے لگے یعنی تمام عالم کو جگ مگانا تمام عالم کو زلزلہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا بتلا رہا ہے کہ یہ عام نبی نہیں بلکہ نبیوں کا سردار ہے کوئی عام نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کا سردار بن کر اللہ رب العزب نے ہمیں محمد جیسا پہ شوادہ کی جس کی عظمت کا اندازہ ایک آیت جس کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے آخر جملہ جس میں اللہ رب العزب سورہ نحل میں رشاد فرما رہا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاكَ وَاَنزَلْنَا لَعَلَيْكَ الْكِتَابَا تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اے میں نے حبیب میں نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا ہے اس قرآن کے کچھ قوالٹیز ہیں کچھ خصوصیات ہیں پہلی خصوصیت اس قرآن مجید کی یہ ہے تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ یہ قرآن ہر چیز کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان کرتا ہے تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ پہلی صفت پھر فرمایا وَرَحْمَتًا یہ قرآن رحمت ہے دوسری صفت تسری صفت یہ ہے وَبُشْرَ یہ قرآن بشارت دینے والی کتاب ہے پھر فرمائے وَرَحْمَتًا وَبُشْرَ یہ قرآن رحمت ہے بشارت ہے ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے لِلْمُسْلِمِين تمام مسلمانوں کے لئے ان کی قرآن کے کچھ صفات اللہ نے اس آئے لے فرمایا پہلی صفت تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے وَرَحْمَتًا رحمت ہے وَبُشْرَ تمام مسلمانوں کے لئے یہ قرآن کی صفات ہے جب ہم یہ صفات قرآنی رحمت للعالمین میں محبوبِ خدا میں ماشقِ خدا میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کی وہ سارے صفات جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ نورِ محمد میں ہمیں نظر آتے ہیں قرآن کیا ہے تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے تو پھر محمد کے بارے میں اللہ رب العزت اشاء کرما رہا ہے عالم تعلم اے میر حبیب میں نے ہر اس چیز کا علم تمہیں دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے گویا ہر چیز کا بیان اگر قرآن میں ہے تو پھر ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے تو پھر ہر چیز کا علم محمد مصطفیٰ کے پاس ہے یعنی گویا قرآن برابر ہے مصطفیٰ کے مصطفیٰ برابر ہے قرآن کے دوسرے سی بات وہ رحمتاً قرآن رحمت ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنے حبیب کی بارے میں اشارت فرماتا ہے وَمَا عَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَدِ لِلْعَالَمِينَ گویا قرآن رحمت ہے تو پھر محمد رحمت ہے قرآن برابر ہے محمد کے محمد برابر ہے قرآن کے قرآن کے تیسے سبت یہ ہے وَبُشْرَا یہ قرآن بشارت دین والے کتاب ہے اللہ اپنے حبیب کی بارے میں فرماتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو مبشر بنا کر بشارت دینے والا بنا کر محبوس کیا ہے تو گویا اگر قرآن بشارت دینے والا کتاب ہے تو پھر محمد بھی بشیر ہے محمد بھی بشارت دینے والا ہے قرآن برابر مصطفہ کے مصطفہ برابر قرآن کے وَحُدًا قرآن کے ایک صفت یہ ہے یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے یہ حادی ہے تو پھر اللہ اپنے حبیب کی شان میں شاہد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَحْدِي لَا سُرَاقِ الْمُسْتَقِيمِ اے میرے حبیب آپ صدر راہ کے ہدایت کرنے والے ہیں گویا جو صفات قرآن کے ہے وہ صفات مصطفہ کے ہیں قرآن برابر مصطفہ کے مصطفہ برابر قرآن کے قرآن اور محمد میں ہاتا اگر قرآن حادی ہے تو محمد حادی ہے قرآن رحمت ہے تو محمد رحمت ہے قرآن ہدایت دیتا ہے تو محمد حادی ہے قرآن نور ہے تو محمد نور ہے میں اس کو ان الفاظ میں بیان کروں گا اگر اللہ کا علم الفاظ میں ڈل جائے وہ قرآن بنتا ہے اگر جس میں انسان میں ڈلے مصطفہ بنتا ہے لہذا ہماری لئے ضروری ہے کہ ہم اس مصطفہ کو ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں دعوی محبت کے ساتھ ہمیں عشق رسول کے ساتھ ان کی سرط پر چلنا بھی ہمارے لئے ضروری ہے جسے اللہ نے حابیب اللہ بنا کر ہمارے لئے حادی بنا کر مبوس کیا ہے آپ دیکھیں اللہ رب العزیز نے تمام انبیاء میں سے دو ہی نبیوں کو اپنا دوست بنایا ان میں سے ایک رسول آزم ہے ان میں سے ایک مصطفہ ہے جسے اللہ رب العزیز نے حبیب بنایا حبیب اللہ یعنی اللہ کا دوست ایک عربی کا لفظہ ایک حبیب بھی دوست کہا جاتا ہے خلیل بھی دوست کہا جاتا ہے ابراہیم خلیل اللہ محمد حبیب اللہ یعنی ابراہیم بھی اللہ کا دوست ہے محمد بھی اللہ کا دوست ہے اب دوستوں میں بھی دوستوں میں بھی فرق ہوتے ہیں تو پھر محمد اور ابراہیم میں فرق کیا ہے وہ بھی اللہ کا دوست یہ بھی اللہ کا دوست وہ خلیل اللہ یہ حبیب اللہ فرق یہ ہے جس کو اللہ رب العزیز اپنی نشانیاں فرش پر دکھائے اسے خلیب اللہ کہتے ہیں جس پر اپنی نشانیاں دکھانے کے لئے اللہ محراج کرائے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں یہ جملہ بتا دوں جس دوست کو اللہ زیادہ پسند کرے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں اور جو اللہ کو زیادہ پسند ہو جو اللہ کو زیادہ محبت کرے اسے خلیب کہتے ہیں انہی کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کہوں خداوند عالم سیرت مصطفیٰ پر چلنے کی ہم سب کو توفیق ہنایت فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين